بھاوری دیوی کیس اور ایسے ہی تمام دوسرے داغوں سے گرے راجستان کے منتریوں کو لے کر آخر کار مکھی منتری اشک گہلوت کی نیند ٹوٹ گئی ہے سی ایم صاحب اب منتری مندل کے پتے پھیک کر سرکار پر لگے داغ مٹانے کی قواعد میں جھٹے ہیں اب سے کل دیر بعد جیپور میں سی ایم ہاؤس میں گہلوت نے سبھی منتریوں کے امرجنسی میٹنگ بلائی ہے سوتروں کی معنی تو میٹنگ میں سبھی منتری اپنا صیفہ سی ایم کو سوپ سکتے ہیں تاکہ سی ایم نئے سیرے سے منتری مندل کا گٹھن کر سکے سی ایم نے داغی منتریوں کے لسٹ بھی تیار کر رکھی ہے جن پر گاج گر سکتی ہے آج ہی جوتپور ہائی کورٹ بھاوری دیوی کیس میں آروپی شاہبودین کے نارکو ٹیسٹ پر بھی فیصلہ دے سکتا ہے شاہبودین ہی وہ شخص ہے جس پر بھاوری کی ہتیا کرانے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے شاہبودین نارکو کے لئے راضی نہیں تھا اور اس ماملے میں سنوائی پوری ہو چکی ہے سی ایم اشو گیلوت نے امرجنسی میٹنگ بلائی ہے اور ممکن ہے کہ سبھی منتری اس بیٹھک میں جہاں شامل ہوں گے تو وہیں استیفہ بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک بڑا پھیر بدل ہوگا منتری مندل میں سبھی منتری سی ایم کو سوپ سکتے ہیں استیفہ داغ مٹانے کی قواعد اس وقت گیلوت سرکار کرتی نظر آ رہی ہے اور شاہبودین کا نارکو ٹیسٹ ہو گیا نہیں اس پر بھی فیصلہ ہونا ہے کورٹ میں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سموات داتا دیرج بڑناغر جوڑ رہے ہیں دیرج آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جو ایک امرجنسی میٹنگ بلائی گئی ہے اس سے جڑی کیا جانکاری آ رہی ہے دیکھیں گیارہ بجے میٹنگ بلائی گئی تھی راجستان سرکار کے سبھی منتریوں کو بلائی گیا ہے کیابینٹ مینسٹر اور میریسٹر آف اسٹیٹس جو ہے سبھی لوگ وہاں پر موجود ہیں سبھی میٹنگ شروع ہو چکی ہے اس منتری جو بیٹھک ہے میٹنگ کا جو مجموعن ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کی سرکار جس طرح سے گھری ہوئی ہے دو ماملوں میں ایک سب سے بڑا بھاوری کا ماملہ جس میں ان کے کیابینٹ مینسٹر اولجیتے جنہیں برخواست کر دیا گیا اور دوسرا ایک اور منتری ہے اموہیس داملال جاڑ جو اسے ہوئے ہیں ان کے اوپر حروب لگ رہے ہیں تو ایک یہ ایسا موقع ہے جب اشک گہنود یہ کوشش کریں گے کہ سبھی منتری ان کے وشوا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے آج سبھی منتری بارہ منتری اور تیرہ ایمو ایس یہ سب مل کر اشک گہنود میں وشوا جتانے کے لیے اپنے ساموہی ستھیفے کی پیشکش کر دیں دیکھیں یہ بلکل اچکلہ لگائی جا رہی ہے دیکھیں کچھ لوگوں کے ویبھاک چینج ہونے کی بات چل رہی تھی کسی منتری کے پاس دو ویبھاک بھی ہیں تو ان کو بھی ایک ایسا موقع ہے لیکن اس وقت ایک ایسا موقع ہے جب منتری منتری ان کے صدق سے اشک گہنود کے وشوا جاتے ہوئے استفعہ شاپتے ہیں تو گہنود کے پاس ایک راستہ ہوگا اپنے منتری منتری کا ری شفل کیا جا سکتا ہے اس میں پھر یہ پی ہے کہ جتنے بھی دعوی منسٹر ہیں جن کے اوپر کوئی آروپ لگ رہے ہیں ان سب کے پاس جا سکتے ہیں ان سے منتری پر چینے جا سکتے ہیں وہ صرف بدائے کر رہے جائیں گے گہنود سرکار پر اگر ہم بات کریں کینڈر کی تو کینڈر سے کتنا دباؤ آرہا ہے اس ری شفلنگ کو لے کر کینڈر کے اوپر لگاتار دباؤ بنا ہوا ہے کینڈر کو ابھی ایوپے میں الیکشن پیز کر لے ہیں راجسٹھار میں جس طریقے کی استیدی ہے اس کا کہیں بھی باہر آثار غلط جائے گا کیونکہ اس کو مدہ بنا کر باہر پرچار کیا جا سکتا ہے کانگریس کے خلاف لہٰذا ایک میسیج بھی دینا پڑے گا کیونکہ دو کھٹنا ہے گھپالگر میں پھرپسور کے پاس اور دوسری بھاوری والے کیس میں جہاں پر سرکار کھڑھرے میں کھڑی تھی تو دونوں ہی جگہ سے سرکار کو اب اپنے دامن پر لگے داٹھونے کا یہ موقع ہے اور اس میں داگی منتریوں صاف کر کے ایک میسیج دیا جا سکتا ہے کہ کانگریس شاہ سے پردیشوں میں اور خاص طور پر راجسٹھا نہ کس طرح سے کڑا روخ اپلایا ہے تو ان کی میسیج دینے کی بات ہوگی لیکن اب جس طرح میٹنگ چل رہی ہے اس کے بعد ہی فیصلہ ہو پائے گا کیا 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 ہے گہنوٹ میں اور گہنوٹ کے منتری میں کرنے کے حصہ پہے ہیں بہتیرہ جاپ کو یہاں بیچ میں روکنا چاہیں گے شاہبودین کا نارکو ٹیسٹ کو لے کر بھی فیصلہ ہونا ہے وہ کب تک فیصلہ پائے گا شاہبودین کے معاملے میں بھی بہت ضروری بات ہوئی تھی کل جس طریقے سے کورٹ میں سی جائی نے کہا تھا کہ انہیں شاہبودین کا نارکو ٹیسٹ کرنا ہے لیکن عدالت نے اس پر فیصلہ آج کے لیے سرکشت رکھا